بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دورستان مخترم ہم آپ کو بتائیں گے ستائیس رجب کی حقیقت کیا ہے اور ستائیس رجب کو جو ہم کام کرتے ہیں کیا ہمیں کرنے چاہیے یا کہ ہمیں نہیں کرنے چاہیے کہ ہم جو عبادت و ریاضات کرتے ہیں جو ہم ذکر و اردکار کرتے ہیں کہ ہم تصویح و تحلیل کرتے ہیں جو وہ ہمیں کرنے چاہیے یا کہ نہیں کرنے چاہیے لیکن اس سے پہلے چھوٹی چیزی ملارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نے کیا تو ہمارے چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل لائکم کو دبائیں تاکہ اس طرح کی لیٹس اور نئی سے نئی ویڈیو آپ تک بہت آسانی پہنچ سکے دوستان محترم اس طرح کے آپ جانتے ہیں کہ ستائیس رجب کو آقا نامدار مدنی عطائدار حبیبِ کبریہ احمدِ مجتبا جنابِ حضرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہی مبارک وسلم کو اللہ رب العزت نے سفرِ مراج پر بلایا اور اللہ رب العزت نے اپنا دیدار کروایا اور نبی کریم صاحبِ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نمازوں کا توفہ عطا فروایا جس میں آپ جانتے ہیں کہ ماہِ رجب بہت عظمتوں والا مہینہ ہیں بہت شانو والا مہینہ ہیں اللہ رب العزت نے اس مہینے میں وہ بنا پرکتیں پیدا فرمائی ہیں نبی کریم صاحبِ اللہ علیہ وآلہی 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 کو اسی مہینے شبِ مراج پر بلوایا اور ستائیس تاریخ کی رات نبی کریم صاحبِ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے اسی رات آسمانوں کی زہر کی اسی رات جنابِ موسیٰ علیہ وسلم سے ملاخات ہوئی اسی رات جنابِ آدم علیہ وسلم سے ملاخات ہوئی اسی رات اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہوا اسی رات اللہ رب العزت نے تحفیٰ کے طور پر اپنے محبوب کو نماز عطا فرمائی لیکن اب رہا مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم جو عبادت و ریاضات کرتے ہیں یہ ہمیں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے یقیناں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ عظیم راتی عطا فرمائی ہیں ہمیں ان راتوں میں عبادت و ریاضت کرنے چاہیے ہمیں ذکر و ادکارت کرنا چاہیے جتنا ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کرنے چاہیے جتنی ہو سکے تشبیع و تحلیل کرنے چاہیے جتنی ہو سکے ہمیں اپنے مرہومین کی بخشش کے لیے دعائیں کرنے چاہیے اللہ کے حضور اپنے غناہوں کی معافی طلب کرنے چاہیے جس کو اولاد چاہیے وہ خدا سے اولاد مانگے جسے جو چاہیے جس چیز کی طلب کرنے والا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ میں اپنا دامن بھلائے میرے رب کی رحمت آوازیں مار دی ہیں میرے رب کی رحمت بکار دی ہے اپنے بندوں کو لیکن ہم غفلت کر جاتے ہیں ہم غلڑ بازی کرتے ہیں ہم آتش بازی کرتے ہیں ہم فیرنگ کرتے ہیں ہم جناب پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں اس رات کو خدا کے لئے اللہ رب العزت نے ہمیں راتیں غلڑ بازی کے لئے آتش بازی کرتے ہیں بلکہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی بخش طلب کرنے کے لئے یہ راتیں عطا فرمائی ہیں اللہ رب العزت نے ہمیں غناہوں کی معافی مانگنے کے لئے یہ راتیں عطا فرمائی ہیں اللہ رب العزت نے رزق مانگنے کے لئے یہ راتیں عطا فرمائی ہیں اللہ رب العزت نے اولاد مانگنے کے لئے یہ راتیں عطا فرمائی ہیں اللہ رب العزت نے یہ مقصوص ایام مقصوص دن مقصوص راتیں ہمیں اس لئے عطا فرمائی ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے بارگزیدہ بندے بن جائیں ہم اللہ رب العزت کے فرما بردار بندے بن جائیں اور اپنے غناہوں کی معافی مانگیں اور وہ مالک میرا رب العالمین حکم الحاکمین ہمیں معاف فرمائے تو ناظرین محترم ہمیں امید ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو صدقہ اجاریہ سمجھ کر دوسری لوگوں تک لازمان پوچھایا کریں ملتی ہے نیت سب تک